بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلائنٹ کارنچن میں خوش آمدید تو یہ رہی اس کے لئے پاکستان کی لوکیشن رنگ روڈ پر جو چرسدہ روڈ سے ورسک روڈ ہے اس لوکیشن پر یہ جو ہے وہ ٹاور بن رہا ہے بہت بڑا ٹاور ہے جسٹ لائک اسلام آباد کی سنشوریس ٹاور جو ہو گئی اور آج کی صبح کی نیوز میں آیا ہے کہ انہوں نے جو ہے لندن میں ایک پروپرٹی ایوارڈ بھی جیتا ہے جو ایشیا سپیسیفک ریجن کے لئے ہے تو آج کی جو اغبار ہے مین تو اس میں بہت بڑا اشتیار بھی ان لوگوں کو کھا لگا ہے خیر آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ورسک روڈ تک جو رنگ روڈ گیا ہے چرسدہ روڈ سے ورسک روڈ تک جو ریسنٹلی بنا ہے کچھ عرصے پہلے ہی اور اس کا پریفتہ بھی ہوا تھا تو اس کی جو ہے وہ ویڈیو میں شیئر کرتا چاہوں اس سائٹ پر بھی کافی ہاؤسنگ سکیمز ہے جو میرے نظر سے کبھی نہیں گزری انشاءاللہ تو اکثر جو ہے لوگ اپنے ایریا کے ہاؤسنگ سکیم چھوٹ دیتے ہیں اور ڈیفرنٹ سیٹیز کور کرتے ہیں تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں لیکن خیر رنگ روڈ کی بات کرتا ہے بہت خوبصورتی یہ والا سیکشن بنا ہوا ہے پروپر طریقے سے پروپر اس پر لائٹنگ ہوئی ہے اور اگر بات کی جائے تو یہ پشاور ریجن کا ایک خوبصورت ترین روڈوں میں شمار ہوتا ہے بلکہ مجھے تو سب سے خوبصورت یہی روڈ لگا صاف سترہ اس کے اردگرد جو ہے وہ آبادی بھی جو ہے زبردست قسم کے ہاؤسنگ ٹاؤنز ہے مجھے اس ایریا کا اتنا ڈیٹیل نہیں ہے کہ کون کون سے ٹاؤن ہے تو جو لوگ اس ایریا کے ہے یا مجھے سجیسٹ کر دے تو فردر انشاءاللہ میں اس پر بھی کام کر لوں گا لیکن اس ویڈیو کا مین مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اس سائٹ پر بھی پشاور کافی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا چھر سدہ روڈ سے ورسک روڈ کی طرف کافی عرصے سے یہ روڈ جو ہے وہ بانتی اور کنسٹرکشن اس پر رکا ہوا تھا لیکن پھر جو ہے وہ اللہ نے رحم کر دیا تو اللہ کرے کہ ورسک روڈ سے پھر جو ہے ریگل علمہ اور ڈی اے چھے تک بھی اس روڈ کی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو جائے ایکسٹینشن تو ہو چی ہوئی ہے مدھ اپروول ہوئی ہے گورمنٹ نے پیسے بھی دی ہے کام اس پر سٹارٹ ہو جائے تو اس روڈ پر نیوز میں اکثر دیتا تھا کہ پشاور اس کے لئے کافی بڑا ٹاور تو اس کا سائٹ آفیس بھی تھا اور سائٹ لوکیشن بھی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوکیشن اور کافی درخشک لگے ہوئے ہیں بہت ہے بھی قسم کی ایکسکیویشن کی گئی تھی اور بہت بڑا سائٹ ہے یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ سنچورس اسلامباد سے بڑا جو ہے ان کا یہ پروجیکٹ ہے اور ریسنٹلی نہیں آج صبح کی اخبار میں جس طرح اٹھا ہوں تو یہ نیوز بھی میں نے دیکھی کہ اس کے لئے اپنے جو ہے وہ ایشیہ پیسیفیس کے لئے پروپرٹی کا کچھ ایوارڈ لندن میں جیتا ہے اس کی فردر ڈیٹیر میں لے پاس نہیں ہے وہ تو خیر میں جب فارے ہوں گا تو وہ میں دیکھ دوں گا کہ کس خاص چیز میں انہوں نے ایوارڈ جیتا ہے تو سائن بوڈز وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں لگے ہوئے ہیں ورسک روڈ اور پجگے روڈ اور دوسرے اور انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے کہ جو بریج بنائے گئے ہیں اس روڈ پر تو وہ مطلب تین رو ہے اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو پشاور کا جو ریمیننگ تھا ہائتہ بارٹو پیرزکوڑی پور وہ پہلے جو ہے دو رو بنے تھے پھر دو رو کے بعد تیسرا رو فردر اس کے ایکسٹینشن ہوئی تو کافی مطلب ایک دو سال جو ہے وہ لوگ کافی تکلیف میں تھے تو یہاں پر انہوں نے پروپر پلیننگ کی ہوئی ہے پلو کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہے آبادی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ گریل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کہ پیچھے جو ہے وہ آبادی نظر نہ آئے تو یہ چیزیں اگر انہوں نے کوہٹ روڈ بریج اور باقی جو ایریا سے ان میں یہ فرمولا گر اپلائی کیا جائے تو وہ بھی ایک مشاہین بات ہوگی اور زیادہ تر یہ ایریا جو ہے وہ بریج مطلب بریج زیادہ بنے ہوئے ہیں پل بنے ہوئے ہیں اور اس طرح نہیں ہے کہ وہ پرانے سیکشن میں اچھ اگر آپ حیط آباد سے جو ہے وہ صدر تک جاتے ہیں تو دو تین چورنگی آتی ہے اکثر اس میں روڈ بند ہوتے ہیں تو اگر اس کی بھی گورنمنٹ اپرویل دے دے ایک مشتہارہ چوک کے ساتھ چورنگی ہے پھر آگے پھر سیپن نیر کے ساتھ بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے بہت زیادہ پولیس والوں نے ناکے بھی لگائے ہوتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ منٹ اور پھر آگے جا کر جمیل چوک اور پتنگ چوک اور سب میں یہ بہت زیادہ ہیوی ٹریفک کا ایشو ہے تو اگر اس سائٹ کو بھی اپگریڈ کیا جائے اور پراپر آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹیشن ڈرائیو بھی ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پلانٹیشن بھی کی ہے اور سائن بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں کہ اتنی سپیڈ لیمٹ ہے سپیڈ میں آگے یو ٹن ہے آگے یہ ہے آگے تو مطلب بہت مجھے اچھا لگا اس پر ڈرائیو کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی قوم جو ہے وہ روڈ کے درمیان ہی سب کچھ کراس کر رہے ہیں خیر قلطی اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ کوئی آور ہیڈ بریجز نہیں ہے کہ روڈ کس طرح کراس کیا جائے تو اس میں عوام کو بھی خیر میں پسروار نہیں ٹرہوں گا ایک یہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ روڈ کراسنگ کے لیے آور ہیڈ بریج بننے چاہیے تھے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ایک آدھ دوست نے مجھے سے پوچھا تھا کہ اس کے لیے پاکستان پر ایک ویڈیو بنائی جائیں تو لوکیشن تو میں نے دو دیکھ لی ہے انشاءاللہ تو ابھی اگر رمضان میں کہیں موقع ملا اور حالات اچھے ہوئے تو پھر انشاءاللہ اس پر میں ایک ڈرون فوٹیجز بنا دوں گا اور یہ آج کی ویڈیو تھی اس کی اینڈنگ مجھے پسند نہیں آئی ورسک روڈ تک جس طرح پہنچتے ہیں تو یہ روڈ بلکل سنگل ہو جاتی ہے اور وہاں پر میرے خیال میں کسی نے کوٹ کیس کیا ہے یا کچھ ایشو ہے تو شاید وہ بھی جلد حل ہو جائے حکومت کو چاہیے کہ کیس کو فالو اپ کرے یہ ایک پبلک انٹرسٹ کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے اگر کوٹ کیس بھی ہے تو اس کو جلتی نمٹانا چاہیے بہت شکریہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے دواؤں میں یاد رکھے اللہ حافظ